بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو پشاور نمک منڈی کے مشہور سیخ کباب بنانا سکھا رہے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کے لئے ہم نے یہ بیف کا قیمہ لیا ہے تقریباً 750 گرام ہے رکھا قیمہ ہے اور اس میں سے پانی بالکل بھی نہیں ہے اس کے اندر تو اس کے ساتھ جو چیزیں جائیں گی ہم نے سب کو پیسنا ہے یہ ہری مرچیں بندگو بھی اور پیاز ایک پیاز ہے دو تین چمچ تقریباً بندگو بھی ہے چار سے چھے ہری مرچیں اور یہ گھر کا گندم کا آٹا آدھا کپ اور یہ نمک گرم سالہ لال میرچ زیرا سکھا دنیا میں تھوڑا سا اس میں چکن پورٹر ڈال رہی ہوں اور یہ سب چیزوں کو ہم چوب کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ نے اس کا فائن کیمہ جو ہے وہ بنا لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے اور بس یہ یاد رکھنا ہے کہ کیمہ میں آپ کے پانی نہ ہو کیونکہ اگر کیمہ میں آپ کے پانی ہوا تو یہ کباب آپ کے ٹوٹ جائیں گے اچھی طرح سے چوب کر کے تو ان کو نکالتے ہیں چلیے یہ ہمارے بہترین سے ہو گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس طرح سیخیں لے کر آپ نے تو ان کے اوپر آپ نے ان کو لگانا ہے سیخ کے اوپر ہلکا سپلے اوئل لگا لیجئے گا تاکہ اتارنے میں سانی رہے میں آپ کو بڑا آسان تریقہ اس کا توے پہ بنانا سکھا رہی ہوں کیونکہ ہر گھر میں آپ کو پتا باربی کیو گریل تو ہوتی نہیں ہے جس ان کے پاس تو باربی گریل ہے تو آپ باربی کیو گریل کے اوپر کوئلوں کے اوپر کر لیجئے گا تو لیکن ہم آپ کو اس کو ڈیفرنٹ تریقہ یعنی کہ توے کے اوپر بنانا سکھا رہے ہیں جو کہ ہر کوئی بنا سکتا ہے انشاءاللہ سے تو یہ توے کے اوپر صرف ایک چمچ اویل لگایا اور یہ آپ نے سیخ کباب جو ہیں سیخوں میں سے پروپ کے اچھی طرح سے کباب کی شکل دے کر بس اس طرح سے رکھنے ہیں اور آنچ آپ نے اس پہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھنی ہے یہ دیکھیں کتنے شاندار ہمارے جو ہیں کباب لگ رہے ہیں اب ان کو جو ہی آپ کلر آتا ہے تو اس کو ٹرن کر دیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ اس طرح سے سیخ کباب بنانے کا کیونکہ ہر گھر میں اومن بھی نہیں ہوتا اور ہر گھر میں یہ بار بی کیو کی انگیٹھیاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تو بہت آسان ہے کہ دوا تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے اور ایک تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف یو سے بھی یہ بہت ہی فائدے مند کباب بن جائیں گے آپ کے کہ نہ تو آپ کو زیادہ ان کے اوپر آئل لگانا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو ان پہ زیادہ کوئی محنت کرنی پڑے گی چلیے یہ ہلکا سا کلر آیا ہے تو میں اس کو ٹرن کر دیا ہے اسی طرح سے میں باقی بھی ٹرن کرتی جاتی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں ان کا ٹرن کر کے یہ دیکھیں بس اسی طرح سے میں ٹرن کرتی جاؤں گی ان کو فولڈ کرتے جائیں گے اور کلر کر دیتے جائیں گے بس آپ نے ان کو ساری سائیڈے ان کی پلٹتے جانا ہے اور کلر دیتے جانا ہے چلیے میں ان کو بن جاتے ہیں تو آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ریڈ کلر ان کا دارک آگیا ہے پدینہ اور تھوڑی سی کیچپ اور پدینے کی چٹنی لیمن کے ساتھ ان کو سرب کیجئے گا بہت ہی مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ